سال دو جانتے اس کے ساتھ مینے جا چکے ہیں یاد کرو اس ایک جنوری کو جس صبح آپ نے اپنے آپ سے بادہ کیا تھا کہ اس سال میں اپنی لائب میں کچھ الگ کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو بھی سوچا تھا کیا وہ بورا کیا اور اگر نہیں تو آپ نے اسے پانے کے لیے کچھ کیا اور اگر نہیں تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہونے والی ہے کیونکہ اگر آج اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا تو یہ ضرورت ہے کہ آپ کے اندر ایک آگ لگنے والی ہے بات پر سوچے تھے آگ لگنے والی ہے پھر سے ان سپنوں کو پورا کرنے کی کیونکہ آپ نے اپنے لیے دیکھے تھے جن کو آپ نے سامے کی اس بھاگ دوڑ والی دنیا میں کہیں کھو دیئے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سپنوں کو پانے کا جنوری کیا کیا ہے آپ نے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے دن اور رات ایک کی ہے دن کو دن نہیں سمجھا اور رات کو رات آئی ہماری دنیا کے کچھ مہان لوگوں نے وہ اپار محنت کی ہے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی کیا آپ نے کی ہے کبھی اتنی اپار محنت کسی بھی کام کے اوپر اور اگر کی ہے تو آپ خود سے اس حوال کرو کیا آپ کی وہ محنت سفل ہوئی تھی کبھی اور اگر اس کا جواب نہ ہے تو اس کا دوست کسی اور کا نہیں آپ کا خود کا ہے کیونکہ آپ نے اسے پانے کے لیے سچی محنت کام آتی ہے جو آپ نے اس میں کبھی کی ہی نہیں کیونکہ آپ کا سوچا بیکار جا سکتا ہے آپ کی یوجنائی بیکار جا سکتی ہیں پر کسی کام پر کری ہوئی ایک کڑی محنت وہ کبھی بیکار نہیں جاتی وہ ایک نئے ایک دن آپ کے جیون میں رنگ ضرور لاتی ہے خیل بھول جاؤ ان باتوں کو بھول جاؤ اس محنت کو جو آپ نے آج تک کی ہے آج سے پھر کھڑے ہو جاؤ ایک نئے انداز میں آج سے پھر کھڑے ہو جاؤ ایک نئے جوز کے ساتھ آج سے پھر کھڑے ہو جاؤ ایک نئے پاگلپن کے ساتھ اور اپنے آپ سے ایک قسم کھاؤ کہ محنت جب تک کرنی ہے جب تک سکسس نہ ہو ورنہ محنت کو ابھی دکھا دو بول دو محنت سے بھی کہ اے محنت تُو اب جتنا سکسس کو مجھ سے دور لے جا لیکن ایک نہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب تُو خود مجھے میری سکسس دینے آئے گی کیونکہ دوستو سکسس کا ایک سیمپل سا رول ہے سیٹ کلیر گولز سکسس کو پانے کے لیے آپ کا گول بہت کلیر ہونا چاہیے آپ کو کچھ سمیہ لے کر اپنے گولز کو اپنے اندر سیٹ کرنا ہے تیہ کرنا ہے آخر آپ کو کیا کرنا ہے تیہ کرنے کے بعد کم سے کم پندر دن تک اپنے آپ سے کہنا ہے یہی چاہیے اپنے گولز کو لکھنا ہے ان کو روز ایک بار دیکھنا ہے ایک منٹ سیٹ کرنا ہے اپنے گولز کو اچھیف کرنے کا کہ آپ کب تک اس کو اچھیف کرو گے اور دیکھنا ان پندر دنوں کے بعد آپ میں جو کچھ الگ کر دکھانے کے انرجی پیڈیوز ہوگی اس کے بعد جو آپ اپنے گولز پر کام کرو گے اس کے بعد جو آپ اپنے لکش پر کام کرو گے وہ مجھا ایک الگ لیول کا ہوگا دھیان لکھنا کوئی لکش انسان کے ساتھ سے بڑا نہیں اور ہارا وہی انسان جو کبھی لڑا نہیں جس سے کہ آپ دوسرے رول میں انٹر کرو رول نمبر چون کنسیسٹینسی ویت لرنگ آپ کو ہمیشہ اپنے گولز پر کام کرتے رہنا ہے کیونکہ ایک دن کا آرام بھی آپ کو آپ کے کام سے پندر دن پیچھے لے جائے گا اس سے بچنے کا ایک اور طریقہ ہے جو کہ کچھ ہماری یونیورس کے مہان لوگ پھولو کرتے آ رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے آپ تھک جاؤ اپنے کام سے شاید ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اچھا نہ لگے شاید ہو سکتا ہے آپ کا من آپ کو اپنے کام نہ کرنے کے لیے پیچھے کی تو اس سمیں ہمیں کنسیسٹینسی ویت لرنگ کا یوز کرنا ہے آپ اپنے گولز کو اور بہتر کرنے کے لیے کتاب پڑھ سکتے ہیں کچھ نیا سی کو اپنے گولز کے پرتی دیکھو پڑھو اور خوزو کیا ہے وہ جو آدھورہ رہ گیا ہے آپ کو اپنے گولز کو اچھیب کرنے میں اور ان سب چیزوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کا برین جس برین کو آپ نے آج تک ہلکے میں لیا ہے وہ خود اس پر کام کرے گا اور ویسے شاید آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اس دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن آپ کا خود کا برین جو کی آپ کی ہلپ کرے گا آپ کی کنسیسٹینسی مینٹین کرنے میں جس سے آپ اپنے گولز پر کام کرنے کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ ایک نئی انرجی کے ساتھ ایک نئی بچاروں کے ساتھ اور اس کے بعد آپ انٹر کرو گے اس ویڈیو کی نلاسٹ رول رول نمبر تھری پرسسٹینس اینڈ ریزیلینس یہ بات تو تہہ ہے جب بھی آپ اپنے گولز پر کام کرو گے تو اس میں ہر ایک دن ایک نئی پرولم آئے گی ایک نئی چنوٹی آئیں جو آپ کو ہر ایک دن اپنے گولز سے پیچھے کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ نے جو چنا ہے وہ دنیا سے کچھ الگ چنا ہے آپ نے جو چاہا ہے وہ دنیا سے کچھ الگ چاہا ہے تو پھر اس سمیں کام آئے گی ریزیلینس یعنی کی فلیکسیبیلٹی آپ کو ان پرولم سے ان چنوٹیوں سے پیچھے نئی اٹھنا ہے اپنے آپ کو فلیکسیول رکھنا ہے ان پرولم سے لڑنے میں ان چنوٹیوں سے لڑنے میں جو کی ایک حصہ ہے آپ کے گولز کو اچھیب کرنے کے ایک اگلے سٹیپ میں جانے کی اور پرسسٹینس یعنی کی درن سنکل آپ کے گولز کے لیے درن سنکل اس بات کا اسفلتاؤ سے ڈرنا نہیں ہے اپنے گولز کو لے کر جائے اسے ایک افسر ماندو اور لگ جاؤ اس پرولم کو ڈھون کے سولٹ کرنے میں جو آپ کو ایک اور سٹیپ آگے بڑھا رہی ہے آپ کی سکسس کو پانے کیونکہ دوستو مشکل کا مطلب اسمباب نہیں ہے اس کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ آپ کو اس پر کڑی محنت کرنی ہو مجھے لگتا ہے اتنا بہت ہوگا آپ کے اندر کے آپ کو بڑھانے کیلئے اگر ویڈیو نے صحیح میں آگ لگا دی ہو تو کمنٹ کر کے بتانا ضرور جس سے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہماری اس محنت کو کتنے لوگوں میں کچھ کرنے کی چاہ جگہی ہے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے ہماری اس محنت پر